موسیقی ریجسٹریشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 17 کے تحت اچل سمپتی کی بکری سے جڑے سبھی لیندین کو پنجھگرد کرایا جانا چاہیے اس کے علاوہ اچل سمپتی کے گفت کے ساتھ ساتھ 12 مہینوں سے زیادہ کی عبدی کے لیے لیز پر دی گئی سمپتی کو بھی انیوارے روپ سے پنجھگرد کرانا ضروری ہے خاص ماملوں میں اگر کوئی پاکش سب ریجسٹرار کے دفتر نہیں آ سکتا تو سب ریجسٹرار اپنے کسی افسر کو ریجسٹریشن کے دستاویز اس شخص کے گھر سے لینے کے لیے نیوک تکر سکتا ہے اچل سمپتی میں زمین امارت اور ان سمپتیوں کے کوئی بھی ادھکار جڑے ہوتے ہیں یہ تو کچھ بنیادی جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کی ہم نے وستار سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کانونی وشششگی ادھوکتہ اونکار پرساد جی ہیں جو آج ہمیں سمام جو جانکاری دیں گے اونکار جی آپ کو پروپرٹی ریجسٹریشن سے جڑے تمام کانونی پہلوں کی جانکاری دیں گے اور اگر آپ کا پروپرٹی ریجسٹریشن سے جڑا کوئی بھی سوال ہے تو آپ فون کر کے رائے لے سکتے ہیں اگر آپ کا ہمارے وشششگی سے کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ فون کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ساپکی ٹیلی ویژن سکرین پر اس وقت فلیش ہو رہا ہے نمبر ہے 01206127937 اس کے لابے ایک اور نمبر 01206127938 اس نمبر پر آپ کال کر کے تمام جانکاری لے سکتے ہیں فون لائنز کھلی ہوئی ہیں فون نمبر ساپکی ٹیلی ویژن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں تو دیوکتہ آج ہمارے ساتھ اونکار جی جوڑ چکے ہیں بہت سوال کرتے ہیں سب سے پہلے اونکار جی آپ کا آج کے خاص کارکرم لیگل ہے پلائن میں سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چھائیں گے سمپتی پنجی کرن آخرکار کیوں کروایا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے سر آپ کو بتا لوں سمپتی پنجی کرن ریجسٹریشن آج 1908 جس کو ہنڈی میں پنجی کرن سمپتی پنجی کرن آدھکرن 1908 کہا جاتا ہے اس کے سیکشن سترہ جس کا آپ نے ابھی نکر کیا اس کے تحت سارے ٹرانزیکشن جتنے بھی انوالوینگ سیل آف ٹرپیز ہنڈرڈ اور مور ایک سور پیسے زیادہ کی اچل سمپتی کا سب کا ریجسٹریشن کروانا ایموبل پروپرٹی کا جروری ہے اب اس ریجسٹریشن کا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر یہ اپھار ہو اچل سمپتی ہو یا کچھ بھی ہو جو بھی سور پیسے آج کے دیکھ میں سور پیسے زیادہ کی کوئی بھی تیز ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ کو ریجسٹر کروانا ہے یہ ہمارا ایکٹ کیا ساتا ہے اب اس میں دو چیزیں آجاتی ہیں کہ آپ ریجسٹریشن کے جو ماملے ہیں وہ سب سے پہلے سور پیسے نیچے والی چیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے ایک رکے سے لے کر سور پیسے تک کی کوئی اچل سمپتی ہو نہیں سکتی ہے ایسے ماملے میں جو بھی چیز ہم خرید سروک کر رہے ہیں جو ہم اموبل پروپرٹی سے لے رہے ہیں گفت لے رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کرانا پڑتا ہے اور اگر ہم بات کرے سمپتی پجکرن کی تو انیوار رہے ہیں کیا مطلب کمپلٹسری ہے کی کروانا ہی ہوگا یہ بہت کمپلٹسری ہے کمپلٹسری ہے تو یہ کروانا ضروری ہے ضروری ہے اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں سٹام ڈیوٹی کی تو وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مہتو ہے کیوں سٹام ڈیوٹی جو ہے وہ ضروری ہے سٹام ڈیوٹی کسی بھی لے لین پر لگایا جانا والا ٹچ ہے جس کے جاریے لوگ کوئی ادھیکار یا ڈائیٹ پر بناتے یا ختم کرتے ہیں بکری نامہ، گیفٹ دید، بٹوارہ نامہ، کانویز دید، پاور آفٹارنی، لیز دید یہ وہ دستاویل ہے جن پر سٹام ڈیوٹی چھپانی پڑتے ہیں اور ایسے معاملے جو کی امہول پروپرٹی سے ریلیٹیڈ ہیں اس پر بھی سٹام ڈیوٹی سرکار کے خاصے میں جاتی ہے انڈین سٹام ڈیوٹی سرکار کے خاصے میں جاتی ہے پروپرٹی کا مالکانہ حق کا ٹانسفر کرتے وقت حریدار کو سٹام ڈیوٹی اور ریلیٹیشن چارجے راجی سرکار کو چھپانے ہوتے ہیں چونکہ راجی سرکار کا بشاہ ہے یہ ریلیٹیشن اس لیے اس پہ الگ الگ راجی میں الگ الگ مطلب اس کے جو ٹیکس پہ وہ الگ الگ ہیں اس لیے بھی راجی میں اس کی درے الگ ہو سکتی ہے کئی راجیوں میں جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اگر یوپی یا بیہار یا بنگال میں کوئی مطلب پروپرٹی خرید کر کے وہ پہلے بومبے جا کر کے ریسٹر کرواتے تھے اس کا قارن کیا تھا کہ وہاں ریسٹیشن کی جو چیزیں تھی وہ مطلب جو در کی وہ کم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ساری سٹیج سرکار نے اپنے میں اس کو ایک سماحیت کر کے کیا کہ اب جو بھی ریسٹیشن وہ اسی ایریا میں اسی علاقے میں اور اسی جگہ میں ہونی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس ترکار کو مطلب پہلے کے آج کے بیچ میں جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری انتر آگئی ہے کہ آپ کو ریسٹیشن چارجیں رائج سرکار کو دینے ہاں اور ہر ایک رائج سرکار کا ریسٹیشن چارجیں الگ ہو سکتا اس کے علاوہ انکر پرساد جی اگر ہم بات کرے بے ناما اور بکری سمجھواتے کی تو یہ کیا ہیں دونوں اور دونوں میں اگر ہم فرق کی ڈیفرینشیٹ کرے تو کیسے کر سکتے ہیں کیا فرق ہے ان میں بے ناما کا جو بیسیکلی ہے وہ سیل ڈیز کو ہی اردو میں بے ناما یا جو آپ اس کو کہیں تو یہ پرسیل ورڈ ہے بے ناما جو سیل ڈیز کا ہی مطلب ایک طریقہ ہے بے ناما یعنی سیل ڈیز سلک جمع کروانے کی بستہ ہوتی ہے پل ملا کر سیل ڈیز دو پکسکاروں کے بیٹ جی گرہ بکری کا سمجھواتا ہے جس کا سرکاری پرمان رئیسٹی آپ نے دوسرے سوال کیا کی بے ناما کے علاوہ جو بکری سمجھواتا دونوں میں فرق پوچھا تھا کی بے ناما اور بکری سمجھواتے میں فرق آخرکار کیا ہے کیا ملی فرق ہے بکری سمجھواتا ایگریمنٹ ٹو سیل جو آپ پہلے جو بناتے ہیں یا بے ناما جو بناتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک قانونی طور طریقے ایک بکری سمجھواتا بھاویسٹی میں بیٹھنے کے لیے ایگریمنٹ کو کہہ سکتے ہیں بکری سمجھواتا اس میں ہوا سبھی نیم اور سرطے لکھی جاتی ہے جس کے تحت دونوں پارٹی ایک کریں گی جانس پر آف پروپرٹی ایک کرتا ہے جس میں سمجھواتا کی بکری اور خریر سے جڑے ماملوں کی پریباسا لکھی ہے مطاب اس کے مطاب اجر سمجھواتی کی بکری کے لیے دو پکچوں کے بیس سرطوں کا ایک پانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس پریباسا سے جہاں ہوتا ہے بکری سمجھواتے میں سرطوں پر بھاویسٹی میں ٹرانسپر آف پروپرٹی اس سے کرنے کے یہ وہ اس میں بچنبض ہوتے ہیں لیکن سمجھواتے کے پرستائیس خریدار کا سمجھواتی میں کوئی ادھکار یا چیز نہیں بنتا ڈیوال آپ ایگریمنٹ سمجھواتی کی بکری کے لیے ایک پانٹریکٹ کو ایک جگہ سماحیت کرتے ہیں جس میں آپ نیام سرطے لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کریں گے جس میں ٹرانسپر آف پروپرٹی ایک کے تہر سیکسن سیپٹی فور ایک کے تہر آپ ایسے میں ایسی سمپتی کا کوئی ہیٹ یا چارج نہیں بناتا جو ایگریمنٹ تو سیل اس میں کوئی آپ کو چارج اس کی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ سیل جیسے ہی بنائیں گے تو وہ آپ کو ایک اس کا چارج دیتا ہے اس میں آپ کو ایک ادھکار دیتا ہے جس اس کو کیا آپ بے نامہ بھی کریں ٹھیک ہے اسی سے جڑا ہوا انکارجی کو اور سوال ہے کہ اگر جو ہمارا بے نامہ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں سیل ایگریمنٹ جب آپ ایک لے کر کے کرتے ہیں تو اس میں بکری کیلئے ایک طریقے سے سمجھ ہوتا اور جب وہ سمجھ ہوتا اگر ایک لے کرتے ہیں تو سیل دیت کہلاتا ہے اگر سیل ڈیت کسی کارن آپ نے اس کو کسی فراڈلائن طریقے سے بنوایا ہوا ہے یا کسی غلط طریقے سے کروایا ہوا ہے تو آپ اس کو کینسل کروانے کے لیے پورٹ کا دروازہ کھٹ سکا سکتے ہیں کارنونی طور طریقے سے آپ کو اگر ایک بار once it is registered تو آپ کو registration office پہ اس کا کچھ نہیں ملنا ہے وہ آپ کو civil court کا مطلب روک کرنا پڑے گا جہاں پہ جا کر کے آپ کو اس میں ایک اس کرنا پڑے گا calculation of the sale deed or declaration that this is ڈاکیومنٹس کو لے کر کیونکہ اہم اور سب کے لوگوں کے مند میں یہی سوال ہوتا ہے یہی شنکائے ہوتی ہیں کہ registration करانی کے لیے کون کون سے جو ڈاکیومنٹس دستاویز ہوتے ہیں وہ انیوار ہوتے ہیں جن کو ان کو لے کر جانا ہوتا ہے ساتھ ڈاکیومنٹس کو بتا دینے چاہتا ہوں 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 ڈاکیومنٹس کون کون سے ضروری ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس کون کون سے ضروری ہوتے ہیں شرط جی نے پٹنا میں ایک فلیٹ لیا ہے پوچھنے اس کا موٹیشن بھی کروانا ہوگا یہی سوال ہے شرط جی آپ کا نہیں نہیں میرا سوال ہے سن رہے ہیں آپ کی آواز سن رہے ہیں تھوڑا اور زور سے بولیے یہ کہنا ہے کہ میں نے پٹنا میں جو فلیٹ لیا ہے اس میں جمین کا جو ریشو ہوتا ہے زمین کے ریشو کا موٹیشن کی بات کہہ رہے ہیں جو فلیٹ لیا ہے اس کی جو زمین ہے دو چیزیں سب سے پہلے کی موٹیشن ہے کیا موٹیشن وہ پرکریر ہے کہ جب آپ ریشتر کروا کر کے کوئی چیزیں آپ نے اپنا ریشتر کروا لیا اب اس کے بعد یہ ایک پروسس ختم ہو گئی اب آگیا مینشفل کوٹریشن کا ایریا اگر آپ نے پٹنا میں لیا ہے یا جہاں پہ جیسے ہم روزنگی میں ہوتے ہیں یا یوں پی میں ہوتے ہیں تو جو وہاں کے نیم نگر نیم کا جو موٹیشن کا ورڈ کا ہمتی ساتھوک سر کا عرص ہے تاخل خاری مطلب کہ ایک کا نام اس میں سے خاری ہوگا اور دوسرے کا نام چڑھے گا لیکن کبھی بھی موٹیشن کو اس طریقے سے نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ سوامیتو کا کوئی پیپر سپریم کورٹ نے کلیر کٹ جو موٹیشن کے ماملے میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو عمر بل جسٹیس ڈیپر گوپتہ اور عمر بوس کی ایک سپیس نے ایچ پی پٹا سوامی ورڈز کی مامل ایڈرس میں چوبیس جنوری جوہاں جاڈ بیس کو سکسر تھرٹی نائن سکسر تھرٹی ٹو اپ ڈ آپ 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 ڈ آم آپ نے موٹیشن پہ جو سوال اٹھایا تو موٹیشن کروانے سے آپ کو سوامیتو کا کچھ مطلب اس میں نہیں پرک پڑتا آپ کو سیلڈی آپ کے پیور میں ہونا چاہیے آپ نے بتایا کہ وہ جمین کا آپ کا موٹیشن ہونا جمین کا موٹیشن پہلے سے نہیں ہے تو پھر آپ اس پر جو پروپٹی بنا رہے ہیں اس کا بھی موٹیشن ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے دونوں چیزیں اگر موٹیشن پہلے والے میں داخل خاری نہیں ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو موٹیشن جو پروپر ہے وہ کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ پروپٹی کا موٹیشن ہونا چلیے چلیے امید کرتے ہیں کیا کچھ انیوارے ہوتے ہیں یہ جو پرکریہ ہے ریجسٹریشن کی وہ کیسے ہوتی اور سمیں سیما اور فیس کے بارے میں بھی چانکاری دیجئے یہ جیسے جیسے ہم اتنی کے پروپٹی لیتے ہیں بہت سارے سٹیٹس میں ایک پرسنٹ کے آج پاس میں ہے جو پروپٹی کیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ریجسٹار آفیس میں آپ جب جائیں گے یہ ساری چیزیں لے کر کے جو بھی آپ کے پاس سیل اگرمنٹ ہے سیل ڈیڈ ہے اور آپ اپنے کارجات کتنے سارے پلس دو ویٹنے سی ساتھ میں تو وہاں پہ آپ آج کل آن لائن لیکن فیزیکل پریجن جب دونوں پارٹیز کا وہاں پہ جب ریجسٹری ہوگی تو دونوں پارٹیز کا ہونا جروری ہے لیکن سپریم کورٹ نے دو ہزار بیس ججمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ پارٹیز کا پریجن ہونا فیزیکل کوئی جروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس سارے دوکومنٹ ہیں تو ریجسٹار کو وہ سارا چیز دیکھ کر کے اس کے وقت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب دور تک نہیں جا پاس ہیں کام نہیں ہے تو بہت cases میں ریجسٹار خود ہی ان کے گھر پہ آ کر کے وہ سارے ڈاکومنٹ کو ویریفائی کر کے اس کے مطلب آپ جو ہے وہ بہت زیادہ تو بگر آئی کٹھا کرنے میں سارے سیما ہے اور ایک پرسن جیسے آپ نے بتا اور تمام راجیو میں اس کے الگ الگ ریجسٹریشن فی سے وہ لگتی ہے بہت شکریہ انکر پرساد جی آپ جو ڑے ہمار ساتھ تمام آپ نے پروپرٹی ریجسٹریشن سے جوڑی جانکاریاں ساجہ کی کیا کچھ اس کے لئے انیوار ڈاکیمنٹ ہیں وہ بھی درشکوں کو بتائے فیلحال کے لئے خاص پیشکش میں اتنا ہی رہیے ہمارے ساتھ نمسکار